بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا امتیازی وصف ہیا ہے عورت اللہ کی وہ حسین تخلیق ہے جس کی وجہ سے اس کائنات میں رنگ ہے عورت ہی وہ ذات ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت تخلیق سے نوازا قوموں کی زندگی میں عورت کا کردار نہائیت اہم ہے ان کو دنیا میں سربلندی اور سرفرازی کا مقام دینے کا سہرہ بھی مضبوط اور عالی اخلاق کی حامل عورت ہی کے سر ہے عورت سے اگر ہیا کی صفت ختم ہو جائے تو معاشرہ حیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے ہیا پردہ ہجاب عفت اور عصمت ایک پورا نظام زندگی ہے جو اسلام ایک عورت کو عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے وقار اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے جو چیز جس قدر قیمتی ہو اسے اتنے ہی حفاظت سے رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی محفوظ رکھا بیرونی علائشوں سے اور کسافتوں سے محفوظ رکھا مگر جدید تہذیب نے اس فطری اصول سے بغاوت کر کے عورت کو محبت اور حفاظت کے حسار سے نکال کر آزادی مساوات اور حقوق کے نام نہاد ناروں کے دھوکے میں مبتلا کر کے شمع محفل بنا دیا لیکن اب پوری دنیا کی عورت بیدار ہو رہی ہے مسلمان عورت بہت اچھا سمجھتی ہے کہ اسے اپنی اقدار و روایات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا اسے صرف بہی حق لینا ہے جو اس کا دین اسے دیتا ہے دین اسلام اسے عزت دیتا ہے اسے تحفظ دیتا ہے اسے امن دیتا ہے اسے محبت دیتا ہے اسے آزادی دیتا ہے اسے انصاف دیتا ہے اسے سلامتی دیتا ہے علامہ اقوال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ وجود زن سے ہے تصمیر کائنات میں رنگ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس کا مقصد ہی بدل دیا اور یہ ہم سمجھ بیٹھے کہ عورت اشتہار کی زینت بنے گی ہر چیز عورت ہی کی تصویر کے ساتھ بکے گی سڑکوں گلیوں کوچوں شہراؤں پر عورت کی تصویر آویزہ ہوگی تو تب ہی ملک ترقی کرے گا ہم یہ بھول گئے کہ علامہ اقوال نے دوسرے مصرے میں تو اپنی بات کی وضاحت یہ کہکے کر دی کہ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے درون یہ وہ مقام تھا جو علامہ اقوال نے عورت کا بیان کیا دراصل فوکس اس کو ہونا چاہیے تھا اور اسی مقام کی وجہ سے وجودِ زند سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ تو میری بہت پیاری بہنوں اور بیٹیوں آج چار ستمبر جومِ ہجاب اس موقع پر ہم اس بات کا اعادہ کریں کہ ہم وہ تمام حقوق لیں گے جو دینِ اسلام ہمیں دیتا ہے کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہو کر اپنی تہذیب کو آلودہ نہیں کریں گے انشاءاللہ